عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈی ونیرابل بیورز ہمیں گئی شیئر کالنگ ٹیچر فیملی میمبرز عن انجری یہ بڑا سنسیٹیو موضوع ہے جس پر ہم بات کریں کہ ہم جو اس انسیڈنٹ کی کوئی کاز یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو چکا ہے اس کے بارے میں ہم کانشیس ہیں کہ why it happens so اگر تو وہ کوئی ایسی بات ہے جو انسیٹیوشن اس میں کوئی اقدام کر سکتا ہے تو it must be taken up very seriously اور پھر یہ ہے کہ اس کا action جو نا وہ appropriately اور 40 لینا چاہیے تاکہ وہ انسیڈنٹ ایکسیڈنٹ دوبارہ نہ ہو اور اگر کوئی اور اس طرح سے کیویل ہے جو روٹین میں ایسا کوئی چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں یعنی انسیٹیوشن کی کوئی اس میں liability نہیں بنتی تو بارال ہمیں اس کے بارے میں کوئی اور کانشیس لی میئر ضرور اختیار کرنا چاہیے یعنی ہمیں اگر تو گیلہ فرش ہے اس کے اوپر سے 25 سلپ ہو گیا ہے اور انجری ہو گئی ہے تو آئندہ سے ہمیں یہ اتمام کرنا چاہیے کہ اگر فرش گیلہ ہے تو اس کے وہاں پہ کوئی ٹیگ لگا دیا جائے یا وہاں پہ کوئی بورڈ ایسا نصب کر دیا جائے کہ جناب یہاں پہ احتیاط سے پوڑے یا اس کے گیلے ہونے کا خطرہ موجود ہے تو ہم اس کے لیے کانشیس لی ایک notice board جانب وہاں پہ temporary ہو یا اس میں بے شک ہم permanent کرتے ہیں ایسا تو یہ اتمام بڑا ضروری ہے اس میں یہ ہے کہ medical conditions میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ایسا management plan ہے جس میں ہم اس کو فوری امداد تبیعی امداد دے سکتے ہیں مثلا بچے کو سانس کا مسئلہ ہو گیا یا پھر یہ ہے کہ کوئی اور انجری اس طرح سے ہو گئی تو ہم اس کو کیسے یعنی ہمارا action plan کیا ہو سکتا ہے ہم آئندہ کے لیے کوئی ایسا لاعمل تیار کریں جس میں ہم اس کے یعنی فوری تبیعی امداد کے لیے ہم کوئی ایسا سٹاف جو ہے train کریں جو ان کو فوری relief دے اسی طرح جو risk ہیں اس کو ہم minimize کرنے کے لیے کچھ کتابات کریں کہ اس کو unattended نہ چھوڑا جائے کہ ہم ignore کر دیں یا اس کے بارے میں ہم conscious نہ ہو تو اس میں یہ بھی دیکھا جائے کہ signs and symptoms of the medical conditions are to be noted down کہ بچہ اگر صبح سے ہی اس طرح سے اس condition میں ہے تو اس کو relax کیا جائے اس کو یہ ہے کہ consult corner پہ medical consultant یا اس طرح سے ان کو بتا دیا جائے کہ the condition is serious یا یہ ہے کہ temporarily اس کو بارے دیکھا جائے لیکن ہم بعض اوقاتی ہے کہ ignore کرتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے ایسا ہو جاتا ہے لیکن جب تک ہو نہ جائے ہم اس کے بارے میں conscious نہیں ہوتے تو علامات ظاہرے ہو رہی ہوں یا کوئی ایسا suspected environment develop ہو رہا ہو یا اس میں conditions develop ہو رہی ہوں تو ہم اس کے لیے consciously کوئی plan کریں اور اس میں بہتری ہے کہ we provide such type of environment جس میں بچے safe ہوں مثلا یہ ہے کہ بچوں کی تعداد اتنی ہے کہ room کے اندر environment suffocated ہو رہا ہے تو ہم already provide them opportunity to open the windows یا پھر یہ ہے کہ ان کو cross ventilation کو ensure کر لیں اور وہ جو problem یا risk موجود ہے اس کو ہم اور minimize کریں پھر یہ ہے کہ there should be a collaboration between families and also with the teachers اور comfortably it should be conducted کہ جو ہمارے security corners ہیں they are also well connected بعض اوقات یہ ہے کہ on and off ان کے phone numbers ویسے چیک کرتے رہنا چاہیے کہ وہاں پہ rather those numbers are working or not اور اگر کوئی ایسا problem ہو کہ on the multiple calls that numbers are not going to be attended تو ان کے numbers کو update رکھنا چاہیے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر کوئی emergent situation ہوگی تو اس میں deceین کرنا ہمارے لئے آسان ہوگا اور پھر یہ ہے کہ families کو بقیادہ inform کرنا ان کو وقت پہ inform کرنا اور بچے کی help کرنا اس کو یقین ہی بنانا چونکہ ادارے کی ذمہ داری ہے اور ادارے کو اس کے بارے میں vigilant رہانے چاہیے تو it is important to note down all sort of measures and directions for which safety of the children be ensured definitely the collaboration is needed and requested for the maintenance of its measures thank you very much thank you very much thank you very much